پیٹرول بہران کا جاپ سین حکومت نے آئل کمپنیز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے پیٹرول مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ آئل کمپنیز کے دباؤں پر کیا گیا عالمی مارکیٹ میں روامہ خام تیل کی قیمت اور ستھالیس ڈالر فی بیرل رہی حکومت نے چونتی سے چھتیس ڈالر فی بیرل میں تیل خریدا حکومت لیوی ٹیکس کے شرحہ کم کر کے قیمتوں میں کمی لاسکتی تھی تفصیلات کیا ہیں اویس کیا نہیں ہمارے ساتھ ہیں اویس جیسا جیسا کہا گیا اویس 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 امان لیا گیا جو عالمی مارکیٹ میں روامہ خام تیل کی قیمت اور ستھالیس ڈالر فی بیرل رہی حکومت نے چونتی سے چھتیس ڈالر فی بیرل میں تیل خریدا حکومتی جو لیوی ٹیکس کی شرحہ کم کر کے قیمتوں میں کمی لاسکتی تھی جو کہ بیس روپے ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ آئل کمپیون اس کا دباؤ تھا اور اس طرح یکم جونوں قیمتیں بڑھانے کی اندیانی پر آئل کمپیون نے تیل زہیرہ کیا لیکن اس کے برقس جو ہیں یکم جون پر قیمتیں جو ہیں وہ توقعوں کے برقس جو ہیں وہ کم ہوئی تو آئل کمپیون نے بہران پیدا کر دیا اچھی طرح جو تحقیقاتی کمیٹی جو بنائی گئی تھی آئل بہران کی دونے کے لیے اس کے حوالے سے بھی متعداد کی دیا آ رہی ہیں کمپیون کے پاس تیل وافر مقدار میں تھا لیکن سپلائر روکی رکھی اور روا مارک کی جو وست میں حکومت نے تیل کمپیون کی بات مان لی اور اسی طرح منوان اس کو تسلیم کیا گیا اور وضافتہ خزانہ ان تیل کمپیون بھی تجویز منوان تسلیم کرتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل پر بیس روپے فری لیٹر لیوی ٹیک بڑھا دیا گیا یہ پوزی سٹویشن ہے اور اس کے ساتھ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب اس پر حکومت جو ہے وہ یہ سٹانس لے رہی ہے کہ چونکہ آلوی منڈی میں جو خام تیلی قیمتوں میں اضافہ اور ساتھ جو ریجنل جو پرائیسیز ہیں اس حوالے سے بھی ڈسکیشن ہو رہی ہیں لیکن جو او ایم سیز کو جو فائدہ دیا گیا ہے صرف چند کروڑ کا جو ان پر جرمانہ لگا کے جو عربوں روپے کن کو فائدہ دیا گیا ہے اس کو ابھی عبر کم کرنے کے لیے ایک نئی منطق پیش کی جا رہی ہے آج حکومت کی طرف سے یہ بھی سامنے لے جائے گا کہ اس کی کون سی وجوہات ہیں اس کی جو اس حوالے سے وزیراعظم نے بھی ان کو ہدایت کر دی ہے لیکن دوسری طرف جو اصل جو کہانی تھی وہ او ایم سیز کو صرف فائدہ پہنچانے کی تھی اور ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں پیٹرولیوم ڈویجن کے ذرائع وہ یہ بتا رہے ہیں تو پیٹرولیوم ڈویجن کو بھی تحفظات تھے اور او ایم سیز نے بھی اس پر اپنا ریشن دی رہا تھا اور یہ مسنوی بوران چھپیس دن تک جاری رہا ہو جو کہ کل اس کو کمتیں زیادہ کر کے وہ مسنوی بوران ختم کیا گیا ہے لیکن اب چونکہ کمتیں زیادہ ہو چکی ہیں اور عوام پر یہ پوچھ پڑا ہے تو یہ تمام تر معاملات ہیں جس کو آج حکومت ایک نئی نئی انگل پیش کرے گی کی قیمتیں جو پڑھانے کی وجوہات کیا ہیں لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ خام تیل کی قیمتوں میں جو جو ان کی قیمتیں تھیں اس کے جو منڈی میں جو سودے ہوئے وہ جو کتنے ہیں اور اس کے علاوہ جو حکومت نے جو مہدے کیے ہیں جو سودے کیے تھے ان کی قیمت کتنی ہیں تو یہ تمام تر جو ہے کمپیریزن کے بعد یہی نظر آ رہا ہے کہ او ایم سیز کو صرف اور صرف فائدہ دیا کیا ہے یعنی تحفظات دور کیے گئے ہیں بہت شکریہ تفصیلات کے لیے آپ کا قائد از بیختلاف شہباز شریف کا پیٹرول مافیا کو بینکاب کرنے کا فیصلہ خواج آصف کو تمام آپوزیشن جماعتوں سے رابطے کے ہدایت کر دیں آپوزیشن بل کر پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی وافسی کا مطالبہ کرے گی ملکی تاریخ کے بلند ترین تین تیس فیصد اضافے کے خلاف تمام آپوزیشن جماعتیں احتجاج میں شامل ہوں گی قائد از بیختلاف شہباز شریف کا پیٹرول مافیا کو بینکاب کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے حکومت نے رات و رات پیٹرولیم قیمتوں میں بڑی تبدیلی کر دی یکم کا انتظار بھی نہ ہوا اور قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا مزارت خزانہ نے کابینہ سے منظوری لیے بغیر اوگرہ کو بھی بائی پاس کر کے فیصلہ کیا پیٹرول بوران کا ڈراب سین حکومت نے آئل کمپیوں کے آج سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ذرائع کے مطابق آل کمپیوں کے دباؤ پر رات کے اندیرے میں پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کیا گیا آل کمپیوں کی طرف سے حکومت پر قیمتیں بڑھانے کا دباؤ تھا یکم جون کو حکومت کی طرف سے قیمتیں بڑھانے کی اندیانی پر کمپیوں نے تیل زخیرہ کر لیا لیکن تو اقوات کے برقس پیٹرول سستا ہوا تو کمپیوں نے مصنوعی بہران پیدا کر دیا ذرائع کے مطابق روامہ کے وسط میں حکومت نے آل کمپیوں کی بات مان لی کمپیوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی سفارشات پیش کی جسے وزارت خزانہ نے منوان تسلیم کر لیا ذرائع کا کہنا ہے پیٹرول اور ڈیزل پر بیس روپے فی لیٹر لیوی ٹیکس بڑھایا گیا ذرائع کے مطابق مشیر خزانہ حفیظ شیخ مامن خصوصی ندیم بابر اور وزیر طوانائی عمر عیوب نے وزیراعظم کو آل مارکٹنگ کمپیوں کے مطالبات اور پیٹرول بہران کے خاتمے کے لیے قیمتیں بڑھانے کی تجویز پیش کی قیمتوں میں اضافہ وزیراعظم عمران خان کی منظوری سے ہوا آل مارکٹنگ کمپیوں کو چند کروڑ روپے کے جرمانوں کے بعد اربو روپے کا منافع پہنچا دیا گیا عالمی مارکیٹ میں رمامان خام تیل کی قیمت اوستن 49 ڈالر فی بیرل رہی جبکہ حکومت نے 34 سے 36 ڈالر فی بیرل میں تیل خریدا ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت لیوی ٹیکس کی شرعہ کم کر کے قیمتوں میں کمی لا سکتی تھی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اچانک اضافے کا فائدہ کس کو دیا گیا حکومت کی ساگ پر سوالات اٹھنے لگے ہیں قیمتیں بڑھانے کے لیے نہ تو وفاقی کابینہ سے منظوری لی گئی اور نہ ہی اوگرہ سے اس فارشات بجوائے گئیں اب اس کی آنی 24 نیوز اسلام آباد گولیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پنجاب اسیمبلی میں تین قراردادیں جو ہیں وہ جمع کروا دی گئی ہیں اپوزیشن نے وزیراعظم ممنان قان سے مصطافی ہونے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے رکن اسیمبلی سادیہ تیمور کا قرارداد میں کہنا ہے کہ وزیراعظم کے قول و فیل میں اتعظات ہے ان کے اقتدار میں رہنے کا جواز نہیں مسلم لیگ نون کی رکن ہنہ پرویز بت نے بھی قرارداد اسیمبلی میں جمع کرائی ان کا قرارداد میں کہنا ہے کہ پیٹرول قیمتوں میں اضافے کا بوجھ عام آدمی پر پڑے گا لوگ ڈاؤن کے باعث عوام پہلے مشکلات کا شکار ہے رکن اسیمبلی رابع فاروقی کا جمع کرائی گئی قرارداد میں کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ظالمانہ اقدام ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا کوئی جواز نہیں آگے پڑتے ہیں آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراس کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر ٹویٹ سامنے آیا ہے جس کے مطابق کہتے ہیں عوام کی فلا پہلی ترجیح ہے اور پاکستان میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں اب بھی دوسرے ممالک سے کم ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے ایک بار پھر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا ہے پیٹرول میں پچس روپے سے زائد کا اضافہ کیا گیا مزید تفصیلات کیا ہیں دانیال سید ہمارے ساتھوں کے ان سے بات کریں گے دانیال بتائے گا حالات کیا ہی آکے جبکل رات گئے وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں پانچ دس پندہ نہیں بلکہ پچس روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور غربت کے سطائے پریشانیوں کے سطائے اور کرونا جیسی وبا میں پریشان حال جو عوام ہے ان کے اوپر مہنگائی کا ایک اور بم گرائے گیا ہے اس وقت میں موجود ہوں پیٹرول پانچ پر لوگوں کی کتار جو ہے وہ لگی ہوئی ہے مجبور ہیں لوگ پیٹرول اضافی جو قیمت جو لاگو کی گئی ہے پچس روپے سے زائد کی سو روپے فی لیٹر کراچی شہر میں پیٹرول فروکت ہو رہا ہے ہم نے دیکھا تھا چند دنوں قبل جو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی گئی تھی تو اس کے بعد شہر کے بیشتر پیٹرول پمٹ جو ہیں وہ بند رہتے تھے لوگوں کو پیٹرول کی کمی کا سامنا ہوتا تھا لیکن جیسی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے شہر کے تمام پیٹرول پمٹ جو ہیں معمول کے مطابق اب کھلے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں اور شہریوں نے یہ شکوا کیا ہے کہ پریشان حال عوام کے اوپر ترس کھایا جائے اور وفاقی حکومت کو اگر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہی تھا تو پانچ روپے کر دیتے ہیں دس روپے اضافہ کر دیتے ہیں عوام سہ لیتی لیکن پچیس روپے اٹھاون پیسے کا جو اضافہ کیا گیا ہے وہ کسی طوفان سے کم نہیں ہے غریب عوام کے لیے اور پیٹرول کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس کا اثر ضروریات ہے اشیاء پر اور دیگر اشیاء پر بھی پڑتے ہیں عوام کا یہ مطالبہ ہے عوام پریشان ہے اگدم سے پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا دانیال بہت شکریہ آپ کا پیٹرول کے بعد عوام پر ایل پی جی بوم بھی گرا دیا گیا ہے ایل پی جی کے قیمت میں فی کلو پانچ روپے اضافہ کیا گیا ہے گریلو سیلنڈر کی قیمت میں پچاس روپے جبکہ کمرشل سیلنڈر کی قیمت میں دو سو روپے اضافہ کر دیا گیا ہے تو پیٹرول کے بعد اب عوام پر ایل پی جی بوم بھی گنا دیا گیا ایل پی جی کی قیمت میں پانچ روپے اضافہ کیا گیا ہے فری کلو پانچ روپے اضافہ ہو گیا گھریلو سیلنڈر کے قیمت اب پچاس روپے جبکہ کمرشل سیلنڈر کے قیمت میں دو سو روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے تو مہنگائی پر مہنگائی ایل پی جی کے قیمت میں بھی فری کلو پانچ روپے اضافہ کر دیا گیا آگے مردی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بی ٹی آئی ایم این اے کا ساتھ ہی ایم پی اے کے خلاف مقدمہ ایم این اے اسلم خان نے ایم پی اے عباس جعفری کا الیکشن میں خرچہ اٹھایا اب رقم واپس نہ کرنے پر ایم این اے نے ایم پی اے کے خلاف مقدمہ درچ کرا دیا مزید افصالات جان لیتے ہیں آزاد نوہریوں سے جی آزاد ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے کیسے حوالے سے جی بالکل یہ تبدیلی سرکار کے دو عراقینیں قومی و صوبہ اسیمبلی ہیں جو کراچی سے منتخب ہوئے ہیں جس میں انہیں دو سو چون سے منتخب ہیں اسلم خان اور صوبہ اسیمبلی کے حلقات تیس ایک سو پچیس سے منتخب ہیں محمد سید عباس جعفری یہ دونوں اس وقت دستگریبان اس معاملے پر ہو گئے ہیں کہ اسلم خان نے ایک مقدمہ بود برسندھانے پر درج کروا ہے جس میں انہوں نے الزام لگا ہے کہ عباس جعفری نے جو ایک چیک انہیں دیا تھا وہ چیک باؤنس ہو گیا جس کے باعث انہوں نے جو ان کے اخلاف مقدمہ درج کریا ہے کہ وہ رقم جو ان کو ادا کری یہ معاملہ ہے عام انتخبات یعنی دوہزر آٹھارہ کا جب اسلم خان نے عباس جعفری کو جتوانے کے لیے انہیں رقم دی پیسے یعنی اخراجات اٹھائے تھے لیکن اس کے بعد میں عباس جعفری نے دو سال تک انہیں پیسے واپس نہیں کیے جس کے باعث کی تفصیلات کیلئے بہت شکریہ آزار قوم اسمبی کا اجلاس جاری ہے رانہ صلی اللہ کا اظہار خیال سمجھتے ہیں جناب چیئرمن اتنا ان کو جناب چیئرمن جب یہ بات شروع کرتے ہیں تو یہ پیٹرول کی بات ابھی ہماری طرف سے تو ہوئی نہیں تھی جو اٹھ کے پیش کر دی ہے اور دوسری دوسری بات یہ ہے جناب سفیکر کہ یہ جو مافیاز ہیں ان مافیاز کے متعلق جناب چیئرمن میں حماد عظر صاحب کی خدمت میں یلز کروں گا گورنمنٹ کو کس نے اگاہ کرنا تھا ایف آئی اے نے کس نے خبر دینی سی وقت سے پہلے آئی بی نے یہ دونوں ادارے جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں انٹیریر میں ہیں یا انڈسٹریز میں ہیں انٹیریر میں ہیں یا لوکل گورنمنٹ میں ہیں کہاں پہ ہیں انٹیریر میں ہیں جب ان اداروں کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ ڈکیٹی پہ ڈکیٹی ہو رہی ہے اربوں روپے کی ڈکیٹی ہو رہی ہے عام آدمی کو لوٹا جا رہا ہے اور یہ ادارے جو ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں میں یہ بتاؤں گا آگے جا کے کہ یہ ادارے کیا کام کر رہے ہیں ان کو کن کے پیچھے لگایا ہوا ہے یہ سارا دن جو ہے وہ یہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ پھرتے ہیں یہ کیا معلومات اکٹھی کرتے ہیں یہ مافیاز کی معلومات اکٹھی نہیں کرتے یہ اپوزیشن کی اکٹھی کرتے ہیں انفرمیشن یہ ہمارے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں ان کو اور کوئی کام نہیں ان کو اس کام کے اوپر لگایا گیا ہے تو جناب سپیکر یہ مافیاز جو ہیں وہ اسی لیے اس حد تک جو ہے وہ زورہ بار ہو چکے ہیں کہ کوئی ان کو جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں آپ مجھے بتائیں کہ اضویات کی قیمت جو ہے وہ کسی ایک میڈیشن کی قیمت کم ہوئی ہے اسی طرح سے آپ آٹے کا لے لے آٹے کا جو اب وہ منسٹر گیا اس کا جو ہے وہ سیکرٹی نسیم صادق وہ گیا آٹے کی قیمت جو ہے وہ کیا کم ہوئی ہے آج جو ہے وہ ابھی یعنی گندم برداشت کیے جو ہوئی جو ہے وہیں ڈیڑھ مہینے کا وقت ہوا ہے زیادہ زیادہ کومیسرمی کا جلاز جاری ہے ہم ملاحظہ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں پائلٹس کے مشتبہ لائسنس کے اثرات سامنے آنے لگے ہیں غیر ملک ائر لائنز نے بھی پاکستانی ملازمین کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا ہے کوئیت ائر ویز نے سات پاکستانی پائلٹس اور چھپن انجینئرز کو گراؤنڈ کر دیا ہے کتر اومان ائر ویز اور ویتنام ائر میں موجود پاکستانی پائلٹس انجینئرز گراؤنڈ ہنڈلنگ سٹاف کی فرستے تیار کر لی گئی ہیں دو تفصیلات آپ کو دیں پائلٹس کے مشتبہ لائسنس کے اثرات سامنے آنے لگے ہیں حادثے کے بعد غیر ملک ائر لائنز نے بھی پاکستانی ملازمین کے خلاف کاروائی کا آخاز کر دیا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر کراچی کے ٹرانسپورٹرز بھی پریشان ہو گئے ہیں ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ تین ماہ تک ٹرانسپورٹ مکمل بند تھی جب ٹرانسپورٹ کھلی تو حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا اب کراچی بڑھائیں گے تو عوام پر بوجھ مزید بڑھے گا زفر سمرو سے بات کرتے ہیں زفر بتائی گا کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹرز جی بکل حکومت کے جانب سے گزتہ روز عوام پر ایک مرتبہ پیٹرول کا بم عوام پر گرا دیا گیا ہے گزتہ روز حکومت کے جانب سے پتیس روپے اٹھاون پیسے فی لیٹرز پیٹرول مہنگا کر دیا گیا ہے جہاں پر پیٹرول مہنگا ہونے سے عوام کو شدید مشکات کا سامنا ہے اس کے علاوہ ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو بھی شدید مشکات کا سامنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تین سے چار ماہ تک کرونا وبا کے باعث جو ہے ٹرانسپورٹ چاہے وہ بینل صوبائی ہو چاہے جو لوکل ٹرانسپورٹ ہو وہ مکمل طور پر بنتی جس کے بعد پہلے ہی ان کو جو ہے کافی جو ان کے مزدور تھے وہ بیرودگار ہو چکے تھے اب جب ایک مہینہ ہو آئے ٹرانسپورٹ کو کھلے ہوئے تو دوبارہ جو ہے حکومت کے جانب سے اتنی بڑی جو ہے رقم جو ہے پتیس روپے اٹھاون پیسے جو ہے پیٹرول میں اضافہ کیا گیا ہے جو ان کے لیے وزید مشکلات کا جو ہے پیدا کر رہے ہیں ٹرانسپورٹر کا یہ کہنا ہے کہ تاہم حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ پیٹرول کی جو قیمتیں وہ کم کرنی چاہیے کیونکہ اگر جو ہے ہم کرایاں بڑھا رہے ہیں تو لوگ جو ہے جو اشہری ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں اور تاہم حکومت کو چیک ہے تفصیلات کے لیے بہت شکریہ آپ کا حکومت نے حکم جلائی سے پہلے ہی پیٹرول بوم گرا دیا پیٹرول اور ڈیزل کی سنسریہ پیٹرول پچیس روپے اٹھاون پیسے اضافہ سے سو روپے دس پیسے کا ہو گیا شہری کہتے ہیں کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر حکومت نے ظلم کیا حکومت ہوش کے ناخن لے ظلم ہے ساری ہے دیکھیں نا ایک دم پچیس روپے پیسے بہت زیادہ بڑھا دیئے گئے ٹرائیولنگ دیتی ہے بائک بغیرہ پر ہم لوگ گھومتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جہاں ہم لوگ فائدہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو ہے جہاں پچھتر روپے کچھ لیٹر چل رہا تھا اس سے کچھ فائدہ تھا ہمیں دو دن چل جائے کرتا تھا پیٹرول اب یہ ہے کہ ہمارا ایک دن بھی مشکل سے چلے گا تو یہ تو بہت زیادہ اضافہ کیا ہے اتنا تو کبھی اضافہ بھی نہیں ہوا ہے پیٹرول کے اندر اپنی مردی سے کم کیا اپنی مردی سے انہوں نے بڑھا بھی دیئے ہیں ایک تو پیٹرول مل نہیں رہا دوسرا رات و رات اتنا مہنگا کر دیا پیٹرول پچیس روپے یہ کوئی تک نہیں ہے ہم نے دو دن پہلے ایک بارے پڑھا تھا تیل جو ہے وہ اس کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں مگر رات اچانک ایٹ بم پھٹا ہے تیل بڑھانے کے لیے اور یہ ہم کہتے ہیں حکومت ناکام ہو گئی ہے یہ گورنمنٹ مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے پیٹرول گورنمنٹ کو ابھی حکومت پہ رہنے کا حکومت کرنے کا کوئی بھی جواز نہیں رہا نوکری پیشا لوگ دے نوکریوں سے فارغ ہو کے گھروں پہ بیٹھے ہیں وہ آج سو روپے کا پیٹرول لیٹر بھی لینے ان کے لیے بوالے جان بنا ہوئے ہیں پہلے کم کر دیئے اب اتنے زیادہ بڑھا دیئے اگر بڑھانے تھے پانچ روپے بڑھا دیئے دس روپے بڑھا دیئے ایک دم سے یہ اتنا پچیس روپے بڑھا دیئے تو ظلم زیادتی کر جائے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے گورنمنٹ کی اپنی ملی بغت ہے ہم تو اس میں تھے امید سے کہ کچھ کم ہوگا لیکن انہوں نے بڑھا دیئے اب روز کا کمانے والا کیا کرے گا بتائیے پیٹرول کتنا مہنگا کرتی ہے انہوں نے ان کو سوچنا چاہیے غریبوں کے لیے ایک تو بے روزگاری ہے اوپر سے تب سے بڑی بات ہے پیٹرول بڑھ جاتا ہے آئے دن پھر ہر چیز میں قیمت بڑھ رہی ہے ہر چیز میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بچی ہو اس ملک میں زندگی ایک عذاب بنا ہوگی یہ غریب آدمی کیا کرے گا ننگا کرے گا پھر بھی ان کا اقومت ہے سستہ کرے گا پھر بھی ان کا مردی ہے سستہ کرے گا ملے گا نہیں غریب آدم جو ہے وہ مر رہی ہے تو مران حام صاحب کی قمت آئی ہے پیٹرول آگے سیمنٹی فائیف تھا اب انہوں نے وام پہ پیٹرول مہنگا کر کے دنیا کو اور مار دیا ایمریٹس ائر لائنز میں سفر کرنے والے پاکستانی مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ لازم کر دیا گیا ہے ٹیسٹ کی ریپورٹ چانوے گھنڈے سے پرانی نہ ہونے کی بشت رکھی گئی ہے اس پر تیس جون سے عمل ہوگا ایمریٹس ائر لائنز نے کرونا ٹیسٹ کے لیے چکتائی لیب سے معاہدہ کیا ہے جو مسافر کے ریپورٹ براہ راست ایمریٹس ائر لائنز کو بھی فراہم کرے گا جبکہ ٹیسٹ کے اخراجات مسافر کو برداشت کرنا پڑیں گے تو اس طرح آپ ٹیسٹ کرانا لازم ہوگا مسافروں کو ایمریٹس ائر لائنز میں سفر کرنے والے پاکستانی مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ لازم کر دیا گیا ہے ٹیسٹ کے ریپورٹ شانویں گھنٹے سے پورانی نہ ہونے کی بشت رکھی گئی ہے اس پر تیس جون سے عمل ہوگا ایمریٹس ائر لائنز نے کرونا ٹیسٹ کے لیے چکتائی لیب سے معاہدہ کر لیا ہے جو مسافر کے ریپورٹ براہ راست ایمریٹس ائر لائنز کو فراہم کرے گا جبکہ ٹیسٹ کے اخراجات مسافر کو برداشت کرنا پڑیں گے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں منور حسن کی نماز جنازہ آج بعد نماز زہر نظم آباد عیدگاہ گراؤن میں ادا کے جائے گی نماز جنازہ امیر جماعت اسلامی سے راج الحق پڑھائیں گے نماز جنازہ کے لیے نظم آباد عیدگاہ گراؤن میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں مزید تفصیلات کیا ہے انتظامات کے حوالے سے دانیال سید ہمیں اپڈیٹ کریں گے جی دانیال آجی بلکل حیدر اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے نظم آباد عیدگاہ گراؤن میں جہاں پہ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کی نمازی جنازہ آپ سے کوئی جرباد ادا کی جائے گی نمازی جنازہ کے لیے نظم آباد عیدگاہ گراؤن میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق پڑھائیں اقتدام میں نمازی جنازہ سید منور حسن کی ادا کی جائے گی تمام تر انتظامات مکمل ہیں ساتھی ساتھ جماعت اسلامی کی جانب سے اعلانات کیا جا رہے ہیں کہ جو بھی شرکہ نمازی جنازہ ادا کرنے کے لیے آئیں وہ اپنے ساتھ ماس پہن کے آئیں سینٹائزر تمام شرکہ کے لیے یہاں پہ رکھا گیا ہے خصوصی ٹینٹس لگائے گئے ہیں کیونکہ گرمی شدید ہے کراچی میں تو اس گرمی سے بچنے کے لیے یہاں پہ شامیانے لگائے گئے ہیں ٹینٹ لگائے گئے ہیں اور فاصلے سے لوگوں کو سب بندی کی ہدایت کی جاری ہے کہ لوگ فاصلے سے سب بندی کریں تاکہ جو ووا ہے کرونا کی اس سے جائے وہ بچا جا سکے تاہم تیاریاں تمام تر مکمل ہیں بعد نماز زہر ٹھیک ڈیڑھ بجے نازہ بات عید کا گراؤنڈ میں سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کی نمازی جنازہ ادا کی جائے گی تفصیلات کے لیے بہت شکریہ دانیال سید قائدہ حضب اختلاف شہباز شریف کا سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کے صاحب زادے تلہ منور کو ٹالی فون شہباز شریف نے تلہ منور سے ان کے والد سید منور حسن کی وفاق پر تازیت کی ہے قائدہ حضب اختلاف شہباز شریف کا سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کے ساتھ زادے تلہ منور کو ٹالی فون کیا ہے شہباز صریف نے تلہا منور سے ان کے والد سید منور حسن کی وفاق پر تازیت کی ہے